ہاں بہیا کیسے ہیں آپ سب اور کیسے ہیں آپ سب کی طبیعت ابھی میں آیا ہوں کسی سے ملنے کے لیے اس کے ساتھ چھوٹی سی ایک میٹنگ ہے میٹنگ کرنے کے بعد مجھے نکلنا ہے گھر کے لیے پھر گھر جائیں گے ناشتہ کریں گے کیونکہ آج صبح سے ہمیشہ کی طرح کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تو چلیں ہاں دوائی گھر آ چکا ہوں اور رستے میں سے میں نے خرید دی ہے سعید غنی کی ملتانی مٹی کیونکہ میرا فیس بہت پوائلی ہے تو وہ فیس پہ لگانا ہے اور اس کے بعد سب کچھ نورانی نورانی رمضان رمضان ایمان ہے رمضان ہاں دو بھئی آپ بناتے ہیں ماسک اور ماسک بنانے کا طریقہ اس کے باکس پہ لکھا ہوا ہے تو جلدی ہم چیزیں ایٹ کرتے ہیں ماسک بناتے ہیں پھر موپے اپلائے کریں گے دو چمچ ملتانی مٹی کو ارکے گلاب میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور خوشک جلد نہیں میری تو اویلی ہے تو مجھے یہ خوشک جلد والا طریقہ نہیں چاہیے یہ رہا اپنا ارکے گلاب اب دو چمچ جتنا ارکے گلاب میں اس میں ڈالتا ہوں گا یہ ہو گیا دو چمچ جتنا ارکے گلاب اس پیالی کے اندر ڈال دیا ہے اب پیکٹ کھولتے ہیں اور پیکٹ میں اسے ملتانی مٹی نکالتے ہیں پھر اس کے اندر ایٹ کریں گے پھر موپے گرمیوں میں سکین پہ زیادہ اویل آ جاتا ہے میری سکین ہے اویلی ملتانی مٹی لگانے سے یہ جتنا بھی اویل ہوتا ہے یہ سارا جبس کٹ لیتی ہے اپنے اندر پھر آپ دھوئیں گے تو اپنی سکین ہے اسی ہو جائے گی جیسے بیبی سکین یہ ہو گئی دو چمچ ملتانی مٹی ہے اس کا پیسٹ بنا دیتے ہیں ہاں تو بھئی اس کا پیسٹ بن چکا ہے اب میں اس کو موکے لگا دوں ہاں تو بھئی اپنا ماسک لگ چکا ہے پورے موپے آپ دیکھ رہے ہیں اچھی طرح سے لگایا ہے ایسا ڈھاگ رہا ہے یہ پروفیشنل اب ہم پندرہ سے بیس منٹ ویٹ کرتے ہیں جب یہ سکے گی تو اس کے بعد ہم مو دھوئیں گے ہاں تو بھئی مٹی سک چکی ہے اور بھولانی جا رہا ہے جلدی سے میں مو دھو گیا ہے پانچ منٹ میں گوری گوری میں گوری گوری ہاں تو بھئی اچھی کیسا لگ رہا ہے میرا چھے رہا ٹھیک لگ رہا ہے اگر اچھا لگ رہا ہے تو آپ بھی جہدی سے جائیں صحیح الگنی کی ملتانی مٹی لے کر آئیں اور ایک ادب ار کے گلاب کی بوتل اور اس کے اندر ایٹ کریں اور اگر آپ کی جلد خوش کہیں تو اس کے اندر کچھا دودھ اور شہد ملا کے اپنے مو پہ ٹکلائے کریں پھر اس کے بیس منٹ بعد آپ مو دھو لیں اور آپ کا مو ایسا ہو جائے سبحان اللہ اب میں چلتا ہوں کھانا کھانے کچھن میں آگئے ہیں اب جلدی سے کھانا کھا کے آتا ہے تمہارا بھائی پھر آگے لمبی لمبی پھیکتا ہے اوکے بھائی کھانا نکال دو جلدی سے بلال اور میں کھانا کھانے بیٹ چکے ہیں ٹھیک ہے اور کھانے میں کیا ہے گھانے کے لئے ہمارے ایک ہمارے نظر نہیں آرہا ایک گھانا اللہ چلتا ہوں بھائی جلدی سے نکال دو روٹی میں نے دو لے لئے اب میں ڈیرے تیرے ہپ ڈالتوں کیا روٹی یہاں رکھو بھائی جلدی سے نکالے بھائی بھائی آپ لوگ بس دو منٹ رکھوں میں دس منٹ میں آیا کھانا کھا گئے ہاں تو بھائی کھانا کھالی ہے پیٹ بھر کے تمہارے بھائی نے اب گھر کے کام سے میں نکلا ہوں بھار کسی سے ملنا ہے چھوٹی سی ایک میٹنگ ہے آپ لوگ بولیں گے بہت بیزی چل رہے آئی ایم بیزی بھائی کبھی غرور نہیں کیا اچھا اور کرنا بھی نہیں چاہیے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چھوٹا سے ایک بریک ہوگا جب تک آپ یہ گانا سنیں ہاں تو بھائی یہ تمہارا بھائی یوز کر رہا ہے بھی موائل کی ہینڈ فری کیونکہ مائک تو میں گھر پہ ہی بھولایا اور سارے کام نفٹا دی ہیں تمہارے بھائی نے اب تمہارا بھائی کر رہا ہے ووک کیونکہ پیٹ بہت زیادہ باہر آگئے اس کو بھی اندر کرنا ہے اور مغرب میں پانچ منٹ باقی ہیں جیسی ہی پانچ منٹ پورے ہوں گے اور تمہارا بھائی کملیز کے سٹائل میں بھائے گا بلکل ڈونگ 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 ہاں تو بھائی تمہارا بھائی بھاگ بھاگ کے جا رہا ہے اپنے گھر ہاں تو بھائی تمہارا بھائی گھر پہنچ چکے خیر و آفیت کے ساتھ اور ہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ فرائیڈے والے دن اپنی ایک میٹنگ ہے یوٹیوب چینل کے حوالے سے یہ جو اپنا یوٹیوب چینل ہے آپ کا اپنا شائر یوسیب جائی ویلوک چینل اس کے حوالے سے اور دعا کریں کہ کامیاب ہو جائے اور اگر کامیاب نہ بھی ہوتی ہے تو کوئی پروا نہیں ہے تمہارا بھائی محنت کرتا رہے گا مجھے اجازت دیں ملتے ہیں کل ایک اور اچھی سی اپیسوڈ کے ساتھ خدا حافظ